اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپا بلکھو ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکھو ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو آج کا ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے جی میں نے سارے کام ختم کر لیے تھے اور یہاں پہ جی میں برچیٹ ٹھیک کر رہی تھی اچھا جی میں یہاں پہ نا سردیوں میں ایک کمبل لازمی اس طرح چھوٹا جو نا بچھا کر رکھتیوں سے یہ کہ آپ کا جو بستر ہے نوہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ورنہ یہ ہے کہ برچیٹ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی اور یہاں پہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا میں پھلاتی ہوں اوپر تو کیونکہ سردی ہے تو خوشک نہیں ہوتے تو اس وجہ سے نا میں بھی رات کے ٹائم میں یہاں پہ سوفیج کیونکہ فری ہوتے ہیں تو ان پہ پھلا دیتی ہوں اور پھر صبح نا ان کو اٹھا لے دیوتی ہوں یہاں پہ میں سارے جو کپڑے میں نے پھلایا ہوتے ہیں سارے میں کٹھے کار لوں گی اور پھر میں ان کو رکھ کے نا کمرے میں پھر ان کو نا تیہ لگا دوں گی اور جو جگہ جس کی ہوگی جہاں پہ اس کو وہاں پہ رکھ دوں گی اور ابھی میں ساتھ میں گوندنے لگی تھی آٹا تو میں نے کہا میں اس کو گونتی ہوں ڈو میکر میں وہ کہاں مجھے ساتھ میں دوسرے کام کرنے تھے ڈو میکر کا فائدہ یہ ہے کہ جب مجھے دوسرے کام بھی ساتھ کرنے ہوتے ہیں تو میں آٹا اس میں گوندنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اس میں آٹا گھونتا رہتا ہے اور میں ساتھ میں دوسرے کام بھی ختم کر لیتی ہوتی ہوں کیونکہ پہلے میں جو ہے نا دو میں کتنی زیادہ یوز نہیں کرتی تھی میں آٹا ویسی ہی ہاتھ سے ہی گھونتی تھی لیکن پھر جو ہے نا کہ اس میں دس پندرہ میرٹ نا میرے ایسی ہی لگ جاتے تھے کیونکہ اب میں بہت زیادہ بیزی ہوتی ہوں اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں تو اب میں جو ہے نا اس کو زیادہ یوز کرتی ہوں آٹا ویڑا گھونتا ہوتا ہے نا تو مجھے جیسے دوسرے کام کرنے ہوتا ہے نا اب میں آٹا گھونتے کے اس میں رکھ دوں گی اور میں ساتھ ہی جو ہے نا دوسرے کام بھی ختم کر الیکٹرونک چیزوں کرنا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں لکھا کے اپنا کام آرام سے کر جاتے ہیں اور اس میں مجھے کیک بھی بنانا ہی بڑی آسانی ہوتی ہے بیسے کیک میں اتنا نہیں بناتی ہوں زیادہ میں اس میں ڈو ہی بناتی ہوتی ہوں کبھی میں پیزا کی ڈو بنا لیتی ہوں کبھی میں آٹا گھون لیتی ہوں یہاں میں نے آٹا لے لیا تھا اس میں میں نے ڈیڑ گلاس پانی ایڈ کر دیا ساتھ میں نمک شامل کر کے تو میں نے اس کو جو ہے ڈو میکر کو چلا دیا یہ آہستہ آہستہ چلتی رہے گی اور جیسے مجھے ضرورت پڑے گی میں تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ساتھ ہی ایڈ کرتی رہتی ہوتی ہوں تاکہ یہ آٹا جو سخت نہ ہو پھر جس طرح کا آٹا مجھے چاہیے ہو تو سوفٹ وہ گن جاتا ہے دس سے پندرہ منٹ رکھتے ہیں اور ڈو میکر بڑا اچھا سا آٹا جواب کرنا ریڈی کر دیتی ہے اور یہ ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے کہ جو ہے آپ کے سارے کام بھی ساتھ ساتھ نپڑ جاتے ہیں یہ دیکھیں آٹا اچھی طرح سے گن گیا ہے ابھی میں اس کو نکال لوں گی اور پھر میں اس کو جو ہے نا ڈبے میں بند کر کے رکھ دوں گی اور یہ میرے دو ٹائم کا نا بڑا اچھا سا آٹا جواب گن گیا ہے اور ساتھ میرے دوسرے کام بھی ہو گئے ہیں اور یہ ہے کہ مجھے اب آٹے کلی ویٹ نہیں کرنا پڑا اور میں نے آٹا گون گینا تو رکھ لیا ہے اور یہ بڑی اچھی چیز ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یوں ضرور کریں کوئی سنبھال کے رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ پڑی رہیں گی نا تو بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے چیزوں سے فائدہ ضرور اٹھائیں اور اس کے ساتھ ہی آج میں بنانا لگی ہوں انڈوں کا سالن جو کہ بہت ہی مزدار بنتا ہے اور یہ انڈوں کا سالن جو ہے بڑا سپیشل ہے یہ انڈوں کے لیے ہے جن کے جو ہے جو ہے جو ہے جور دکتے ہیں یا پھر جن کے جو ہے پٹھے کمزور ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ادرک کا یوز دینا وہ بہت زیادہ ہونا ہے تو یہاں پہ جی میں نے جو ہے سبز پیاز لے لیا تھا اس کو میں نے چوپ کر لیا تھا اور اس میں دو ٹاماٹر ہیں تین جیوے لیسن کیے ہیں اور ادرک جو نے تقریباً آدھا پا ہوا ہے ٹھیک ہے ادرک اس میں زیادہ یوز ہون ہے ٹھیک ہے موسیقا 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 موسیقا